بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز آج کے ہماری جو سٹوری ہے وہ ہے دی لیچنٹ کرکٹر سنیل گواسکر کے متعلق تو سنیل گواسکر نے ایک اپنی بائیو گریفی تحریر کی ہے اپنی سوانی حیات لکھی ہے نام ہے سنی ڈیز کا تو اس کا جو انہوں نے آغاز کیا ہے وہ بڑا دلچسپ واقعے میں کیا ہے وہ بڑے انداز میں کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں کبھی بھی کرکٹر نہ بنتا اور یہ کتاب کبھی بھی نہ لکھی جاتی اگر میرے انکل نارائن مسورے کر کہ اقابی نگاہ ہیں میری پیدائش کے دن مجھ پر نہ پڑتی تفصیلات میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوا کیا کچھ یوں ہوا کہ سنیل گواسکر کہ پیدائش کے دن ان کے انکل نارائن مسورے کر آئے میرے جنہیں معلوم ہے صحیح پرنوس کر رہوں کہ نہیں نارائن مسورے کر انہیں دیکھنے ہاسپیٹل آئے اور انہوں نے یہ 1949 کی بات ہے سر تو انہوں نے ان کے بائیں کان کی لوگ پر ایک چھوٹا سا سراخ دیکھا وہ بچہ جو تھا نا اس بچے سنیل گواسکر کے بائیں کان کی لوگ پر ایک چھوٹا سا سراخ تھا وہ کہتے ہیں وہ دیکھ کے چلے گئے خوش ہو کے مبارک دے کے میرے والدین کو دوسرے دن جب وہ پھر واپس آئے تو انہیں گواسکر کے کان کے اوپر وہ سراخ نظر نہیں آیا انہوں نے تو شور مچا دیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے انہوں نے پہلے دن دیکھا تھا سراخ والا بچہ تلاش ہو گیا وہ جی تلاش شروع ہو گئی پتہ چلا کہ گواسکر صاحب ایک مچھیرن جو مچھیرہ تھا اس کی کو وائف کے بھی ڈیلیوری ہوئی تھی وہاں پہ آسپیٹر میں تو گواسکر صاحب اس مچھیرن کے پہلو میں میٹھی رینس ہو رہے تھے اور پتہ چلا کہ وہ دراصل بچوں کو نہلانے اور صفائی کے دوران بچے تبدیل ہو گئے تھے تو اس واقعے کے پس منظر میں انہوں نے اپنی کتاب سوانے میں سوانے یاد میں لکھا کہ کہ میں کبھی بھی شاید کرکٹر نہ بنتا اور یہ کتاب کبھی بھی نہ لکھی جاتی اگر میرے انکل نارائن مسورے کر کی اقابی نگاہیں میری پدائش کے دن مجھ پر نہ پڑتی اور دیکھیں واقعہ تو دیفرنٹ ہیں دلچسپ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو یہی پہنچانا تو کیسے ایساں طریقے سے پہنچا دیتا ہے کہ وہ انکل اس کی وجہ بن گئے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی سوری اچھے لگے گی اللہ تعالیٰ آپ کے حاملے ناصر ہو اللہ حافظ